بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام العلیم سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام نهایت عظیم ہے اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وساطع علم سے ہمیں خبر ملتی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورة صورت الحجم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے گویا کہ ہم سے مطالبہ کیا اور گویا کہ اللہ نے ہم سے اپیل کی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کا احساس دلایا اور ڈانٹا کہ کیا ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفت علم سے واقف نہیں ہو پائیں کہ جو زمین و آسمان کے ہر چیز سے واقف ہیں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین اپنی صفت علم سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت القرسین اس میں اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا سورة البقرہ میں سورة الحدید میں اللہ نے کہا اللہ رب العالمین پوری کائنات کو زمنی اعتبار سے ہے اور مکانی اعتبار سے ہر اعتبار سے اپنے صفت علم سے گھیرے ہوئے ہیں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم کائنات کو بنایا اتنی عظیم کائنات کو پیدا فرمایا اس میں پل پل کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کس کی کیا ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت علم دیکھیں کہ زمین میں سمندر میں پانی میں خشکی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے واقف ہیں اس زمین پر اللہ کی کتنے مخلوقات ہیں سمندر میں کتنے مخلوقات ہیں آسمانوں میں کتنے مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین سب سے واقف ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کس قدر عظیم انداز میں گھیرے ہوئے ہیں اپنے صفت علم سے اللہ رب العالمین انسان کو جب پیدا فرمایا ہماری اپنی بات لے لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو پھر ملائکہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اے اللہ اس انسان سے پہلے جو یعنی جن اور شیعاتین تھے ان کا جو معاملہ تھا ان کی جو کارستانیہ تھیں انہوں نے جو خون بہایا اور فساد مچایا ایسے میں انسان کے تخلیخ کس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سوط البقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ اللہ رب العالمین ملائکہ سے اپنی صفت علم کے مطابق کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے ہوں جس کا تم یہ علم نہیں ہے ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ صبح شام رات دن اور جو ہے ہوا یہ چاند ستارے سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے وقت میں کس انداز میں کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو سبھی چیزوں کا علم ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سلطہ العام میں فالق الاسباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكْهَنَا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُزْبَانَا ذلك تقدیر العزیز العلیم یہ چاند اور سورج کے رفتار یہ دن اور رات یہ برابر جو وقت پر آتے جاتے رہتے ہیں سبحان اللہ العظیم اللہ رب العالمین جو کہ غالب اور علیم علم والا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت علم دیکھیں سب چیزوں سے متعلق رب العالمین با خبر ہم اللہ نے سورة التاغامن میں بیان فرمایا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اللہ رب العالمین سورة الغافر میں بیان فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنَ وَمَا تُقْفِ الصُدُورِ اللہ رب العالمین سورة الغافر میں بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْلَمُ مَا تُوَصْوِصُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آسمانوں میں زمین میں انسان کے آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو جانتے ہیں دلوں میں جو بھید اور راز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے واقف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا چیز مقفی ہیں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم شریعت نازل کی اب غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی صفت علم کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورة النساء کے آواخر میں رسولا مبشرین ومنذرین لئن لا يكون لناس على اللہ حجت بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْحَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم شریعت جو قیامت تک کیلئے ہے پوری دنیا کیلئے پوری زمین کیلئے پوری زمان کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم شریعت کو اپنے صفت علم سے گھیر کے رب العالمین نے اس کو اتارا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کتاب نازل کی قرآن مجید وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ عظیم صفت صفت علم اس کا اندازہ ہونا چاہیے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفت علم کو سامنے رکھ کر دعا کرنا چاہئے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے دعا الاستخارہ کہا جاتا ہے سبھی اس لفظ سے واقف ہوں سہی بخاری کے حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا الاستخارہ ہمیں سکھائیں اس کے الفاظ کیا ہیں آپ علیہ السلام نے یہ دعا ہمیں سکھائیں اللہ کی رسول علیہ السلام نے دعا سکھائیں کہ اے اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے یا تیرے علم کی وسعت ہے میں تُس سے بھلائی طلب کرتا ہوں تیری قدرت ہے میں اس سے طاقت چاہتا ہوں اے اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں اور اے اللہ میں تیرے تعلق سے رحمتوں کا مطالبہ کرتا ہوں کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اے اللہ تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں تُو قادر ہے اور میں قادر نہیں ہوں میں قدرت نہیں رکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفتِ علم اس لئے کہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے بلکہ ایک پل میں کیا ہونے والا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے دعا استخارہ میں سب سے عظیم چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفتِ علم ہیں ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کی صفتِ علم یا اللہ تعالیٰ کے عظیم صفت ہیں وہ پوری کائنات کو گھیری ہوئی ہیں اللہ رب العالمین سے مطالع جب بز بندے کو اس کا علم ہوں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے میرے بارے میں کل کیا ہونے والا ہے میرے بارے میں کیا کچھ ہوا ہے سب اللہ رب العالمین جانتے ہیں تو بندے کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ خیر کا مطالبہ کرتا ہے شر سے پناہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرماتے ہیں شر سے بچا کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسمائے حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے ہیں اور اسے اپنی زندگی ملانے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں